آج ہم سٹیڈی کریں گے ساؤنڈ کین نوٹ ٹریول تھرھو ویکیوم کے بارے میں ساؤنڈ کہا جاتا ہے آواز کو ٹریول یعنی کہ سفر کرتی ہے تھرھو ویکیوم ویکیوم سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ جو ہے وہ ویکیوم سے یعنی کہ خلا سے سپیس سے ٹریول نہیں کر سکتی یعنی کہ وہاں سے نہیں گزر سکتی اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک ایکسپیرمنٹ دیکھیں گے یعنی کہ ہم ایک تجربہ کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ویکیوم کریئٹ کریں یعنی کہ خلا ایک بنائیں اور اس کے اندر سے آواز گزرتی ہے یا نہیں گزرتی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک جار لیا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیشے کا جار ہے جس کے آر پار ہمیں نظر آ سکتا ہے اب اس جار کے اندر ہم نے ایک الیکٹرک بیل لگا دی ہے جس میں سے ہم دیکھ رہیں گے یہ تاریں جویں اس میں سے باہر گزر رہی ہیں اب جب ہم سوچ آن کریں گے بیل کو تو کیا ہوگا ہمیں آواز سنائی دے گی کیونکہ جب بیل بچتی ہے تو کیا ہوتا ہے ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے اور وہ آواز ہم سن پائیں گے اب اگر ہم دور سے دیکھیں تو ہم نے اس کے ساتھ ایک ویکیوم پمپ لگایا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس جار کے اندر موجود جو ہوا ہے اس کو یہاں سے باہر نکال سکتے ہیں تو اب اگر ہم اس جار میں جو موجود ہوا ہے اس کو باہر نکالنا سٹارٹ کریں یعنی کہ اس کو پمپ آؤٹ کرنا سٹارٹ کریں اس پمپ کے ذریعے سے تو ہم دیکھیں گے کہ آواز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ویک ہونی شروع ہو گئی ہے یعنی کہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ ہم نے بات کی جو جار ہے وہ شیشے کا ہے اب یہ شیشے کا جار ہونی کی وجہ سے ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ یہ جو ہیمر ہے یعنی کہ یہاں پر جو ہمیں سٹرکچر نظر آ رہا ہے کہ یہ اس بیل کے ساتھ ہٹ کر رہا ہے یعنی اس بیل کے اوپر لگ رہا ہے جیسے پہلے لگ رہا تھا تو ہمیں آواز سنائی دی رہی تھی لیکن اب جب ہم نے اس کے اندر سے ہوا کو نکالنا شروع ہوا تو پہلے آواز مدھم ہو گئی کم ہو گئی یعنی کہ فیک ہو گئی جب اس جار میں موجود سارے کی ساری ہوا ہم نے باہر نکال لی تو یہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ یہ جو ہیمر سی ہے یعنی کہ جو ہتھوڑی ٹائپ ہے یہ اس کے اوپر لگ رہا ہے لیکن ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اس کے اندر ویکیوم کریئٹ کیا یعنی کہ جب ہم نے اس کے اندر خلا کریئٹ کیا کہ اس کے اندر سے ہوا باہر نکال لی تو جو بیل ہے وہ ہمیں سنائی نہیں دی رہی یا پھر جو بیل ہے اسے ہم نہیں سن پاتے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ساؤنڈ ہے آواز ہے وہ ویکیوم سے یعنی کہ خلا سے نہیں گزر پاتی اسی لیے پہلے ہمیں آواز سنائی دیری تھی جب اس کے اندر ہوا موجود تھی لیکن جسے جسے ہم نے اس کے اندر سے ویکیوم پمپ کی مدد سے ہوا نکالنے شروع کی تو پہلے آواز ہلکی ہو گئی مدم ہو گئی ویک ہو گئی اور آہستہ آہستہ آواز آنا بلکل بند ہو گئی لیکن یہ شیشے کا جار ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اس بیل ہے وہ اسی طرح سے بج رہی ہے جس طرح سے دب بج رہی تھی جب ہمیں آواز سنائی دیری تھی اس کا مطلب ہے کہ آواز جو ہے وہ خلا میں سے ویکیوم سے نہیں گزر سکتی اور اسے ایک اور چی ثابت ہوتی ہے کہ آواز کو یعنی کہ ساؤنڈ کو کسی بھی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سے وہ گزر سکے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہوا ہے یعنی کہ ائر ہے اس کے علاوہ جیسے پانی ہے وہ ایک میڈیم ہے جیسے جتنے بھی سولیڈ ہیں ٹھوس اوبجیکٹس ہیں یہ کہیں یہ بھی میڈیم ہے یعنی کہ آواز کے گزرنے کے لئے کس کی ضرورت ہے میڈیم کی ضرورت ہے آواز خلا میں سے ویکیوم میں سے نہیں گزر سکتی تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا ساؤنڈ کین نوٹ ٹریویل تھرھو ویکیوم کے بارے میں